باہر روان الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید دیکھے کہہ دیتے ہوں گے جی تو دوستو آدمی آپ کے لیے جو کریم بنانے جا رہی ہوں جو جھوڑیوں کے لیے اس سے جھوڑیاں بھی آپ کی قتم ہوگی اور کافی حد تک جو آپ کی سکن فیس پہ پورڈز بنے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گے تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شر ضرور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو چھٹکی حلدی سفیر موم گاجر اور شہد یہ آپ کو 50 گرام آپ کو اس کے لیے موم چاہیے اور ایک سے دو گاجر کا جوس گاجر کا جوس میکسیمم 50 گرام یہ بھی ہونا چاہیے اتنا نکال دیں اور شہد بھی آپ کو 50 گرام چاہیے اس کے میں آپ کو فائدے بتاتی چلوں کہ ان چیزوں کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ استعمال کریں حلدی فیس کے لیے ویسے بھی فیس آپ کی سکن کو گلو کرتی ہے اور سکن پہ جو پیمپلز بنے ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد پر کم کرتی ہے اور موم بھی آپ کی فیس کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے یہ بھی آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرتی ہے اور سکن کو اور ہماری سکن کے لیے ویسے بھی بہت ہی مفید ہے تو گاجر بھی بہت زیادہ مفید ہے آپ کی سکن کے لیے گاجر کا جوس آپ پییں گے تو یہ بھی بہت اچھا رہے گا آپ کی سکن کو گلو کرتا ہے اور آپ کی خون کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے گاجر کا جوس اور آپ کی سکن پہ اگر پیمپل بن جاتے ہیں وہ پاس والے جو پیمپل ہوتے ہیں اگر اس کا بھودہ نکال کے اگر آپ نے وہ پیمپلز والی جگہ پہ لگائیں گے تو کافی حد تک آپ کے پیمپلز ختم ہو جائیں گے اور شہد بیاسے بھی آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور سکن کو گلو بھی کرتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہاں جی تو بتاتے چلوں کہ یہ موم ہے یہ آپ کے فیس کے لئے کافی حد تک مفید ہے اور یہ آپ کو اپنسار کی شاپ سے مل جائے گی اگر آپ کو اپنسار کی شاپ سے نہیں بھی ملی یا اگر آپ کسی وجہ سے نہیں لاسکے تو آپ گھر میں رکھی ہوئی کینڈل جو ہوتی ہے مومبتی وہ بھی آپ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ موم بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بھی تقریباً یہ شہد سے بنی ہوتی ہے موم شہد کا جو گکھا سا جسے بولتے ہیں تو اس کو یہ کر کے تو اس کی یہ موم بنائی جاتی ہے تو چلیں میں اب گاجر کو کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گاجر کو ساف کر لی رہے ہیں رہے ہیں تو قید رہے ہیں تو ای کریں اس طرح سے آپ اس کا کاش کی گاجر کرش کر رہی ہوں ایسے ہی اپنے کرش کر کے گاجر ایسے ہی اپنے کرش کر کے اس کو گلاگ کے عرق میں ڈال کے تو آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے جن کے فیس پہ پیمپل بہت زیادہ بنے ہیں انہوں نے لگانا ہے یہ فیس پہ آپ پیمپل والی جگہ پہ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کے پیمپل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے تو میں اب یہ ان کو کرش کر کے ان تینوں لے کے آتیوں یہ دیکھیں میں نے گاجر کو کرش کر لیا اور اس کے لیے آپ کو ایک چاہیے ململ کا کپڑا ململ کا ساف کپڑا ہونا چاہیے بلکل ساف جم سے پاک ہونا چاہیے ساف کپڑا ویسے یہ اب میں نے اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال لیا اور اس کا میں جوس نکالنے لگی ہوں یہ لے میں یہ دیکھیں میں جوس نکال رہی ہوں اس کو ہم نے اتنا جوس نکالنا ہے کہ یہ بھی پچاس گرام ہو جائے یہ جوس تھوڑا سا مشکل سے نکلے گا لیکن یہ جتنا بھی نکلے گا بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے یہ جوس کافی جان لگا کے یہ جوس کو نکالنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو یہ ہاتھوں کی یہ فنگرز یہ جو ہماری ہوتی ہیں یہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے ہڈکا سا اس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے جوس نکالتے نکالتے یہ دیکھیں اب ہمیں جتنا جوس چاہیے تھا مجھے وہ میں نے نکالنی ہے تو ہم اس کو کوک کریں گے ساری چیزوں کو شہر اور یہ موم اور ڈال کے اس میں اتنا ہم پکائیں گے کہ یہ سارا مطلب یہ جوس ہے یہ جل جل اور ساری پگل جل تو میں اب پکا کے لے کے آتی ہوں دیکھیں میں کوک کر کے لے کے لے آئی ہوں اس کو میں نے 20 سے 25 مرٹ تک اس کو کوک کیا ہے اس کو کوک کیا ہے وہ جو میرے گاجر کا جوس ڈالا تھا وہ اچھے طریقے سے اس میں سے جاب جائے کیونکہ پانی اس میں نہ آیا تو اس کو یہ دیکھیں اس فون میں آگئی ہے تو کر کے اس کو ہم نے اب سل سل بھلانا ہے اور اس کو تھنڈا کرنا اس کا میں اب آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ یہ لگانا آپ نے کس ٹائم ہے اس ٹرین کو اور کس طریقے سے لگانا ہے آپ نے کرنا یوں ہے کہ اس کو راز کو سونے سے پہلنے لگا جاتا ہے راز کو سونے سے پہلے فیس کو اچھی سے بھار شاڑ کے اس ٹرین کو لگا لینا ہے اور یہ نہیں کہ یہ اس کو لگا کے سونے اس کو لگا کے پندرہ سے بیس منٹرہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے زیادہ زیادہ تائم لکھنا ہے تو اس کو آدھا گھٹا اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آدھا گھٹا رکھ کے اپنے پیس کو سادھے پانی کے ساتھ سکتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے پیس کو بیسن سے بھارش کرنا ہے بیسن اور اپنے گلاب سے بیسن میں تھوڑا سا کے گلاب دالنا ہے اور اپنا ڈالنا ہے کہ اس کا پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو اپنے پیسٹ پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہلکے مساج بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے فیس پر جو ٹکنائی وغیر آئی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے فیس کو اچھ سے بوچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ پر اپنے پیسٹ کو بھی جن کو نکلتے ہیں یہ اپنے پیس پر اپلائی کریں اور میں نے آپ کو طریقہ پہلے بھی بتا دیا تھا تو کس طریقے سے آپ نے انہیں لگانا ہے اس کو پیسٹ سے بتا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے گلاب میں ڈال کے لگانا ہے اگر جن لوگوں کی سکن زیادہ چکناخر پالی ہے آپ اس میں تھوڑا سا لیمو ڈال سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اپلائے کریں دس پندہ میٹ کے لیے فیسٹ پر تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس سے دانے بھی پتم ہو گئے اور اس سے آپ کی انشاءاللہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ کھنڈی ہوتی جا گیا اور پریم فارم میں ہوتی جا گیا یہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اوڈ ویڈیو دے گیا سکتا دعا اچھا پر اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ